السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدو ونستعینو ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مزلل ومن یزلل فلا ہا دیلا و اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدو ورسول اما بعد فان خیر الہدیس کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الہمور مخدساتها و کل مخدسة بدعہ و کل بدعہ دلالہ و کل زلالت فی النار اللہم سلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علی محمد کما سلیت علی عبراہیم و علی عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی عبراہیم و علی عبراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و احلو لوقدتا من لسانی یفقہو قولی اللہم انفانا بما علمتنا و علمنا ما ینفعنا و زدنا علما اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و عجبو ان جاءہم منزر منهم و قال الكافرون هذا صاحر کتاب اجالالالالہت الہم واحدا انہا زالشیع اجاب اجاب ہر قسم دی حمد و سانا اللہ مالک الاللہ ذل جلال والی اکرام خالقِ کل رازقِ کل مالکِ کل کائنات دی ذات واسطِ خاصنے درود و سلام آقا ای نامدار تاجدار مدینہ سید بلد آدم سرچشمہ سبر و رضا منبع رشد و حدا شفی المزنبین رحمت اللی العالمین جناب محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سونی مقدس متحر آلہ عرفہ ذات اللہ رب العالمین بہت و حساب درود و سلام دی برخہ نازل فرمائے میرے انتہائی واجب الاحترام بائیوں بزرگوں سماعت فرمانے والی میری ماں بہنوں بیٹیوں میں خطبہ مسنونہ درود و سلام دے بات سورہ سعاد دی دو آیات آپ احباب دے سامنے تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا ہے اے تئیسوے پارے دی سورت اور سورت دیا ابتدائی آیات نے اللہ بہدہ لاشریک نے اپنے نبی دنیا تے پیجے لوگا نو سمجھان لئی انہ نو رائے راست لیان لئی سرات مستقیم تے جلان لئی چاہیدہ چاہیدہ تے اے سی کہ لوگا اللہ تے نبی تے گال مان لئی دے جو وہ کہن دے انہیں کر لئی دے پر امتہ نے لوگا نے اپنی اکل نو وڈیا سمجھے اپنی سوچ نو وڈیا سمجھے تے نبی دے بات نہیں مننی انہ جڑلا دیتا حالانکہ کسے دی گال دی نفی کر نو آستے بندے کل کوئی دلیل ہونی چاہی دی اگر بندہ کسے دی گال نہیں مندہ انہ اس گال دا جواب دینا پائے گا کہ وہ کیوں نہیں ماندہ گل بکھنی پائے گی کٹی آلہ ہے کٹی بہتر ہے کنا اس گال چے وزن ہے اور مخالفت کرن والا نام منن والا اس گل دی جڑی نفی کرنے آئے تے او دے کل جڑی نفی دی دلیل ہے وہ کٹی گو پاری دو چیز بکھنیا ہونگیاں حضرات جنہ لوگا نبیاں دی بات نو جڑلایا نبیاں دی بات نہیں مننی اونا کل چیڑی دلیل سی نا جڑا اونا کل ثبوت سی پہ کیوں اللہ دے نبیاں نو وہ نہیں من دے اس گال دا تذکرہ اللہ نے قرآن اندر کیتا ہے اور نبی چیڑی گال من ماندے سن اوہی گال اللہ نے قرآن چیڑی سی میرے نبیاں دی گال چیڑی سی کنی وزن آلی سی کنی حقیقت آلی سی کنی سچی سی جڑلان آلی دی گال کڈی کو سچی سی اس ہی گال تو میں آج دا عنوان شروع کران گا عنوان تی پی نام انن والے نفی کار دین والے جڑلا دین والے کی آندے نے تی نبی اونا کلو گال من وند کے ڈی ایس گال نو سن نا بھی ایس گال نو سمجھ نا بھی تی ایدہ فیصلہ بھی اسی کرنا ہے کہ آیا کہ جڑی گال نبی کے انڈے سن وہ آز اللہ غلط سی اس گال اندر کوئی شاک سی اس گال اندر کوئی وزن نہیں سی یہ دیکھو میں بیان کرن دی کوشش کرن لگا اللہ دے دعا ہے کہ اللہ پاک منو صحیح طریق نظر تو انو گال سنان دی تو فیق عطاب فرمائے اور انو سوڑ کے سمجھ کے منو تو انو اللہ عمل کرن دی تو فیق عطاب فرمائے حضرات سورت سوعد سپارت رئیمہ اور پہلی آیات نے قرآن گال کہیں دے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنزِرُم مِنْهُم وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاهِرٌ وَقَزَّا اللہ پاک فرمان دے میرے نبیان جس وَلے آکے امتانو گال سمجھائی جس وَلے اللہ دے نبیان اپنیا امتانو گال سمجھائی تے جے وے پہلیا امتان نبیان دی نفی کر دیا رہیا جے وے پہلیا امتان نبیان دی گال نو جھٹلان دیا رہیا اسے ہی طرح میرے اور تساندے پیر و مرشد جناب محمد سل اللہ علیہ وسلم دیواری آئی میں صد کے جامعہ پاک پیغمبر دی شانتوں اللہ پاک نے سونے دا انداز میرے نبی علیہ سلات و سلام دا طریقہ تبلیغ قرآن اللہ سلام اہلیت ذات سامنے آجاؤ جس میں لے پاک بیغمبر علیہ سلام سامنے آگا لگوں دے سامنے رکھی تے جواب اندر کہن لگے و عجبو انجا اہم منظر منم و قال کریں حضر کریں موسیقی تصویم در تصویم کلہ رب کے میں ساری دنیا نوپال سکتا ہے کلہ رب کے میں ساری دنیا بنا سکتا ہے کلہ رب کے میں ساری کائنادیاں ضرورتہ پوریاں کر سکتا ہے ایک نہیں ہو سکتا آگے کو نبیانے آکھیں کہ اللہ نو منو اللہ دی عبادت کرو اللہ دی پوجہ پرستش کرو تے امت گیاں لگی لوگ گیاں لگے نانا کلہ رب نہیں ہو سکتا کلہ رب کے میں سورج نو چاڑے تے گروب کرے کلہ رب کے میں بارشان برسائے کلہ رب کے میں سانو اولادہ دھوے کلہ رب کے میں ساڑھی خوشی کا میدہ مالک ہو سکتا ہے وہ حالانکہ چلے آنو پتہ یہ کوئی نہیں یا نانو علم ہی کوئی نہیں یا نا کل دلیل ہی کوئی نہیں پروردگار کا اندہ کائنات لوگو اللہ 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 ہوا او کائنات لوگو تو آنی دلیل غلطے تو آنی بحث غلطے تو آنڈا جواب غلطے اللہ ہی ساری کائنات دا خالق تے مالک ہے اس رب نو تھقاوڈ کوئی نہیں اس رب نو نیند کوئی نہیں اس رب نو کیسے دی ضرورت کوئی نہیں اجڑیاں ضرورتا تواڑے نالم مولک نے آسمان والے ربنو یہ ہو جائے کسے شایدی ضرورت ہے کوئی نہیں اوہ تاجب کرن والی گل کے لیے اللہ کہیں دینے کے اونا نبیان دی گلدہ جواب اے دیتا ساڑھی اکل نہیں من دی ساڑھی سوچ نہیں من دی اسی تاجب کرنیا ایک اللہ رب کے میں ساری کائنات نو پاڑ ساکتا ہے اگلی آج پتہ اللہ کی فرمایا رب فرمان دینے آجالال آلہاتہ الہم واہیدن اسی آنیا بیعت اللہ چھتے تین سو ستر بوت رکھے نے آبوت سانو بولاد دیندہ آبوت سانو خوشیاں دیندہ آبوت بارش پر سوندہ آبوت سانو روزیاں دیندہ آفلا کردہ آفلا کردہ انہا ونڈے نے سارے ذمہ داریاں ونڈیاں نے پھر کلہ رب کے میں سارے کام کر ساکتا ہے تیرہ رب العالمین کہندے نے انہا آزا لشیعن عجاب آبوت سارے رڑکے کہندے نے بڑی تجب والی گالے بڑی عجیب گالے ایک حصہ ہو سکتا ہے اینی دنیا اینی مخلوقان اینا وڈا آئے عالمین اس سارے نا سارا عالم کلہ پروردگار کے میں کنٹرول پیا کرتا ہے تیرہ اللہ پاک نے فرمایا سونیا اینہ نکو پہلو میری گالمنو پہلو اس گالدہ اقرار کرو کہ میں اللہ دا رسول پہلو اے گالمنو میں رب دا نبیہ پہلو اس گالنو تسلیم کرلو کہ میرے والاسمانہ تو وہی ہوں دیئے تیرہ سارے سوالانہ دا جواب مل جائے گا اللہ نے کیا تو انہوں تجب لگ دانا کہ میں کے وے ساری چیزانہ نو سمالنا تیرہ پہلو میری رسول دیگالمنو اے دیتے یقین رہ کلو یہ میرا سچا رسول ہے تیرہ انہوں آپیں ہی پتا لگ جائے گا میں کے وے کے وے دنیا نو پالنا تیرہ وہ کہہ لگے اے ویسی انہوں کو نہیں ہے کہ تو اللہ دا رسول ہے تو رہا رہا خدا نبی ہے کہنے اسی اس گالنو بھی من دے نہیں اسی اس گالنو بھی تسلیم نہیں کر دے میں کل اپنے کولو کرندہ قائل نہیں قرآن گل کہندہ رب العالمین فرمان دینے وَقَالُوا مَالِ حَذَرْ رَسُولِ یا عَقُلُ اُتَّامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاد اللہ کے اندھنے انہوں نے اے نبی تھی ذات اتراز کر دیتا پہیے کے میں ہو سکتا ایک بندہ اللہ دا رسول ہوئے جھ روٹی انجھ کھائے جمیں اسی کھانے ہیں ایک انجھ ہو سکتا اوہ کھانا کھائے جڑا اسی کھانے ہیں اوہ اسرا تجارت کرے جنج اسی تجارت کرنے ہیں وہ بزاران دے وچھ سودا سلف لین واس تے اسرا جائے جسرا اسی جانے ہیں زاہر ہار ساڑے تے اوہ دے چھ فرق کوئی نہیں زاہر ہار ساڑے تے اوہ دے اندر فرق کوئی نہیں تے کہوے منیے کے واللہ دا رسول قرآن گل کے اندھنے اتراز کیتا انہوں نے تے رب العالمین فرمان دے نے انا دی اس گلدہ جواب کیے لولا اندل علیہ لیہ ملکن فیقونا معہو نزیرا آن دے وہ یہ کنجدہ رسول ہے سودا لین بزار جاندہ ہے جو میں اسی کم کرنے اوہ میں اے کم کردہ ہے جو اسی کھاندہ ہے اوہ میں اے کھاندہ ہے جو میں اسی سونے اوہ میں اے سوندہ ساڑے اے دے چھ فرق کی کوئی نہیں تے اے نبی کے میں ہو گیا اچھا جے نبی ہے نا تے پھر جڑا فرشتہ اے دے والا وہی لے کے اندھنے اوہ ساڑے سامنے اونا چاہی دے سانو نظر اونا چاہی دے ہسی انو اکھا نلتکیے تے تامن ناغے کے والا دا اے واقعی رب دا رسول ہے قرآن گا لکن دا اے نا دی اس گلدہ اللہ پاک نے قرآن اندر تذکرہ کی تا او یلقا ایلیہ کنزن او تکونو لہو جنت یاکل منہا وقال الظالمون ام تتبعون اللہ کے اندھنے میرے نبی تے اطراز کر دے لے اے رسول کنج دے انہوں ساڑے پر گیاں ضروریات نے اچھا جے اے واقعی اللہ دا رسول ہے پھر فریشتہ ساڑے زمینے لے کے آئے یا اے دے کلو خزانے ہونے چاہی دے لے سونے چاندی دے ٹیر ہونے چاہی دے لے اے دے کلتے شاہی کوئی نہیں اے دے کلتے دولت ہی کوئی نہیں اے دے کلتے مال ہی کوئی نہیں تے کسی کیوے منی ہے کہ واقعی رابدہ سچا رسول ہے قرآن نے کہا لیکن دا او آپس وجہ سلاہ کر کے آن دے نے او نہ اے دے کلو کوئی باہے نہ اے دے کلو خخان دے ٹیرنے نہ کوئی دے کلو خزانے جے اے دی گال نامنے ہو اے دی بات نامنے ہو جن نے اے دی گالمان لئی او بندہ ظالم ہے کیوں اے تے جادو گردے اے تے جادو دے ذریعے ساڑھے نال گلان کردہ سانو گلان ساریاں سکھوندہ اے دے کلو حقیقہ چکوش نہیں اے میرے نبی تے اطراز میرے نبی دی ذات اطراز میرے اللہ دا قرآن اس بات دا گواہے کہ جویں جویں او میرے پیغمبر دی تکزیب کردے رہے جویں جویں میرے پیغمبر نو جھٹلان دے رہے اللہ سونا گووے یووے اپنے نبی نو دنیا تے غالب کردہ گیا اے قرآن دا ایک اور مقام سن لو میرے اللہ فرمان دے نے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْعَرْضِ يَنْبُوَا اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ خِیلٍ وَإِنَا بِالْفَتُ فَجِّرَ الْأَنْحَارَا خِلَا لَهَا تَفْجِرَا اللہ پاک فرمان دے رہے میرے نبی لوں کہیں لگے تیرنو اسی نبی تامنن ہے تیرنو اسی رسول تامنن ہے ام مکے دی پتھرے لی زمین چو پانی کٹا ہاں چشمیں جاری کرا ہاں اے تھے کوئی سانو موجزہ وخاہاں تیرے نہ تے کوئی باغات نے نہ تیرے کل کوئی دولتے نہ تیرے کل کوئی دنیا دا مالو متائے اللہ پاک فرمان دے نے کدھی کدھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑی بشرمی دے نال ڈٹائی دے نال بڑے تکبر نہ کہندے تُو سانو روز راب پلوڈ رہنا ہے روز کوئی نہ کوئی گالت سانو سکھاؤنا ہے روز کوئی نہ کوئی راب دے سانو ڈراؤن دی کوشش کرنا ہے جا راب نو کہا ساڑھے دے سمان سوٹ دے جا راب نو کہا ساڑھے دے سمان سوٹ دے نہیں مننا سی اللہ پاک فرمان دے نے او تسکت السماء اکمازامتالینا کی زبان او تاتیا باللائی والملائکتی کبیلا کہندرے تُو روز سانو اللہ دے کلو ڈراؤن دی کوشش کرنا ہے یہاں تے راب نو کہا ساڑھے دے کوئی فرشتہ سوٹ دے اسمان دا ٹکڑا سوٹ دے تو یہاں کوئی فرشتہ ساڑھے سامنے لیا تامن نانگے کہ تُو اللہ دا رسول ہے تامن نانگے تُو رب دا نبی ہے تامن نانگے تُو سچا رسول ہے میں صدق جاوا قرآن نے بڑیاں پہ آریاں گلہ کیتیاں او یکون لکا بیتو من زکرو فل او ترقا فی السمائی وَلَنُّوْمِنَا لِرُقِيقَا حَتَّى تُو نَزِّلَالَيْنَا كِتَابًا نَكْرَأْوُنُّوْا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي حَلْقُنْتُوْ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَ نبی پاک نو چیلنج کر کے آن دنے یا تے فرشتہ سامنے لیا یا اسمان تے پوڑی لا کے چڑھ او تھو کتاب لے کے آ تے تاس ہی مننا گے کہ تُو واقعی رسولیں پر رب نے ورمایا سونے آئے نا نو کہہ دے نہ تے میں چشمہ جاری کر سکنا نہ میرے کل سونے چاندی دے محل نے نہ میرے کل بھاگات نے نہ ہی میں اسمان تے سڑھی لا کے چڑھ سکنا حل کن تو اللہ بشر الرسول سونے آئے نا نو کہہ دے میں تے اللہ دا بشرہ اللہ دا رسولہ اے کم میں اپنی مرزینل نہیں کر سکدا یہ دیو تے میرا اختیار کوئی نہیں اے کم کر سکدہ تے اسمان والا رب کر سکدہ اے اللہ نے اپنی مرزینل کرنے نے تے اپنے رب اپنیا مرزیاں دا آپ مالکے اللہ اپنیا مرزیاں دا آپ مالکے اے کدھی نہیں ہو سکدا کہ میں تو انو کوئی موجزہ وخوا کدھی نہیں ہو سکدا میں کوئی توڑے تے جادو کر کے تو انو کوئی ایسی چیز وخوا جیڑی توڑی اکل نو حیران کر دوے اکل نو حیران کرنا ہے تے آسمان والے رب نے کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دسنا چاندے نے کہ اینا چیزات اختیار اللہ پاک دے جدو اللہ نے چانا ہے تے پھر اے کم ہو جانے نے جدو رب نے چانا ہے پھر اے معاملے سارے ہو جانے نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ نے اے ہو جے کام کروائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے موجزاد دا ظہور ہویا کہ میں اختصار دنال ایک دو گلہ دو چار جڑیاں جمع کیتیاں نے بیان کرنے کوشش کرانگا وگرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کسی ارتداج موجزے عطا فرمائے اب ایک ہو حضرت ابو حریرہ آئے رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دا ایوی موجزا حضور دعا منگن عرش والا رب اسے ملے قبول کر لوے ایترو سونا بولے ایترو رحمان عطا کر دوے اے تے اللہ دیا مرضیاں نے نبی ابراہیم علیہ السلام اولاد دی دعا کر دیا کر دیا اسی سال گزر گئے اللہ نے نہیں دیتا اسی سالاں تو باگ جا گرہ بنے دیتا حضرت ایوب رضان اللہ دے کو لو دعا کر دینے پھر بھی کئی سال چار بھائی تیرے اللہ دی مرضی اللہ کیوں نہیں دیتا ایترو سونا لب کھولے آسمان والا رب عطا کر دا جائے حضرت ایوب بھرہ را کے اندے سونا میں تو آڑیاں گلہ سونا میں تو آڑیاں حدیثہ سونا میں تو آڑیاں بات سونا پر تھوڑی دیر تو باد مینو بول جاں دیا اللہ جنبی مہ گلہ سونا حدیثہ سونا مسئلے سونا تھوڑی دیر بال بول جاں دے تو میرے لئے کوئی دعا کرو میرے لئے کوئی دعا کرو اللہ میرے سینے نو کھول دوے اللہ میرے سینے دے اندر تو آڑیاں گلہ محفوظ کر دوے میں قربان جاوا میرے آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے ابو حریرہ اجڑی چادر لئیو انو بشا دے ابو حریرہ کہندے میں حضور دی گالت مطابق اس چادر نو زمین تے بچھایا تے آمینہ دلال علیہ السلام نے عرش والے رب دے سامنے ہاتھ چوکلے اللہ سونے آہ ابو حریرہ دے سینہ کھول دے ابو حریرہ دو دین دی سمجھ دے دے اللہ دے حافظ اچ برکت با دے میرے پیغمبر نے اینج کر کے دعا کر کے ہاتھ موتے نہیں ملے بلکہ اشارہ کر کے چادر دے اندر ایسرا مجازی تو ارتے ہاتھ چھے رکے دے دے حالا ہتھاں جو کوش نہیں پر سونے اینج نبی پاک نے آکھی یہ میرے سینے دے اندر محفوظ ہو گئی ابو حریرہ کے اندرے جدوں دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدھا اشارہ کر کے چادر میرے اٹھتی دی نا پلہ بکڑ مار لیا انہوں میں اس تو بعد نبی پاک دیاں کدھی حدیثہ نہیں پھولیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گلہ نہیں پھولیا تقریباً پانچ ساڑھے پانچ ہزار حدیثہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یاد کر کے امت تک پشایاں ساڑھے کلو گلہ نہیں آدھون دیاں مسئلے نہیں آدھون دے گالپول جان دیئے زین چو نکل جان دیئے پر میں قربان جاں جنی دیر تک حضرت ابو حریرہ جن زندہ رہے نے نبی دیاں گلہ یاد رہیاں نبی دیاں حدیثہ یاد رہیاں سیدنا ابو حریرہ نبولیاں نہیں ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دی دعا دا اثرے میرے پیغمبر علیہ السلام دی دعا دا موجزہ فوری طورتے آسمان والے رب نے قبول کی تی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دا فوری طورتے قبول ہو جانا یہ بھی آپ علیہ السلام دے وڈے موجزہ کیا کہ موجزہ ہے او میں صدقے جاں اے میرے نبی دے ہاتھ نے جنانو اللہ خالی نہیں موڑ دا اے میرے پیغمبر دی زبانیں جڑا سونا منگ دے اللہ عطا کر دا جان دے سونا پیغمبر سوال کر دے اللہ دی ذات عطا کر دے جان دے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے سے ابی نے حضرت جعبر کے والد سنیا ہوئے گا جعبر بن عبداللہ سیابی خود بیان کر دے نے میرا باپ عبداللہ فوت ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ انہو جنگیں اہو دے اندر حضرت جعبر دے والد حضرت عبداللہ فوت ہو گیا انہو تے کرزہ بڑا سی کرزہ بڑا سی انہو تے تے جدے فوت ہوئے حضرت ابو حریرہ کے اندر میں اپنے باپ دے کرزے دی ذمہ داری لے لئی سارے کرز خانوانو اکٹھا کر کے تے میں آکھا لے گئی میں اپنے باپ دا کرزہ واپس کرانگا نیک اولاد دی نشانیے وے ماں والدین الحقیقی محبت دی نشانیے وے انہ دی وفات تو بعد انہ دا کرز اتاریا جائے انہ دی وفات تو بعد انہ دا کرزہ اتاریا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا زیابی کہیں دے لو بھئی میں توانو کرزہ دھما گا ہونا کہیں دے نیک کرزہ بہت ہے کاروبار کوئی نہیں کرزہ بہت ہے پیسے آن دی آمدنی دے ذرائع کوئی نہیں میں سوچنا کیویں لتے گا کیویں کرزہ تارانگا آج بھی اولاد جدو وراسط دی تقسیم ہوندی یہ تے باپ دے حصے چو لین واسدے سب ہی تے باپ دا کرزہ اتارن واسدے مختلف ہی لے بہانے فلانا دھویں میرے کو تے اگے ہی کوش نہیں میرے تے بچے اگے ہی پوکے مرنڈان ہے میری تے دیاری کوئی نہیں میری تے دولت ہی کوئی نہیں جائے دا جو منو ملیا ہی کوش نہیں اسرہ دے بہانے کردے رہے ہیں حالانکہ نہیں یہ اولاد واسدے شرف دی بات ہے اولاد واسدے عزت دی بات ہے اور اسرہ کہلو کہ توڑے واسدے برکت دا دروازہ ہے اگر کوئی بندہ اپنے والد ہے اندھا کرز اتارتا ہے تے حضرت جاپر کہیں دے نہیں میں پریشانہ کرزہ بہت ہے پیسے تھوڑے تے ذریعہ آمدن کی یہ دو چار خجوران دے درخت او میری ملکیت دے اندر میں پر میں سوچنا میں کرزہ کی مہنا مانگا ایک دن نبی باگ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولا گیا اللہ دے نبی جی میرے باگ تے انہا کرز ہے میں ساری زندگی لگا رہاں جنیک میری کمائی ہے اے دے نال کرزہ نہیں لینہ اے دے نال باگ دا کرز نہیں اترنا ذرا گل سننے والی میرے لئے کوئی حل کر دو اب میریاں خجوران پاک گئیانے چاند خجوران چاند ٹوکرے خجوران دے کرزہ لین والے بہتے پیسے لین والے زیادہ نے کوئی حل کرو جدو میرے کوئی خجوران اترنی آنے لوگا سارے آکے میرے کو لو سوال کرنا ہے کرزہ دے متعلق تے میں چاندنا جدن میں خجوران اتارا اوہ دن تسی میرے کول کھڑے ہو اے دی وجہ کی یہ حل جابر کے مرے میرا ذہن ایسی پہ جدن میں خجوران اتاراں گا نا تے اس دن نبی پاک میرے کول کھڑے ہونگے جنہ جنہ میرے کو لوگ کرزہ لینہ اوہ منو پریشان نہیں کرنگے منو زلیل نہیں کرنگے حالاں پتہ منو ہی ہے پہ خجوران تھوڑی آنے پیسے لوکانے زیادہ دینے نے تے میں کیوے کرانگا اوہ یار توں تے کھا کے ڈکار مار کے آنا میں دینے کوئی نہیں میرے کو لوگ کوئی لائے نہیں سکتا تُو بلکل ہر چیز تو مکر جانے والا پر یہ یاد رکھ اس مالے کو الملک دی عدالت دے اندر جانا ہے غریب عورتہ تکے کھا رہی ہیں انہوں نے پیسے کھا گئے اوہ کہ اندھا پچھے ہیں اندھا انہوں نے بی بی آنوں ہاں بھی کیوں رو رہی ہیں جے کہ انہوں نے آخری جمعہ پہنچی تھی جیڑی یہ کھا گیا ہے ڈکار گیا ہے تکے دے کے دفتر جو بار کر دیتا سوں اندھا جو جو مردی کر لو میں نہیں دینا اوہ تیرے اندھر تے فیرون اندھر فرق کیے تیرے اندھر ہمان تے شدہ تے نمرود بخت نہ سرد اندھر فرق کیے اللہ دی قسم عویق جنانو اللہ نے آسمانہ تو بھی برکتان دیتیا زمین چو بھی نالے برکتان آئیا حضرت اجابر کہیں دے نے خجورہ پک گئیاں میں خجورہ اتار لئیاں سونا نبی آگیا لین والے بھی اندے جا رہنے لین والے بھی اندے ہی جا رہنے اس درد نوں کو سمجھ سکتا ہے جڑا کرز دے بوجھ تھلے دبیا ہوئے تے ذریعہ کوئی نہ نظر آندہ ہوئے اس درد نوں کو محسوس کر سکتا ہے کہ جدوں کرزہ لین والے آکے دروازہ کھٹ کھٹ آکے بد میزی کرن گالیاں دین برا پلاکن تے پندہ لکدا پھرے چھوپدا پھرے میں نانو کیوے دم آگا اس درد نوں کو سمجھ سکتا ہے جو حضرت جابر دا دردے آندے نے خجورہ میں اتر گئیاں سونے میں نبی پاک بھی آگئے تے لین والے بھی آگئے تے میں قربان جاواں نبی پاک نے کس نے بتمیزی نہیں کی تھی کس نے بدماش ہی نہیں کی تھی چلو دوڑ جوئے میرے بندنوں تاں کر دے لے میرے ساتھیلوں پر ایشان کر دے لے تاں نوں نہیں پتا ہوں دے کھول دے شاہی کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے بندنوں نہیں آ گیا بلکہ جن نے لوگ لین والے آئے سارے انتظار پہ کر دے نے تے حضرت جابر کہیں دے نے میں خجورہ دیاں دو ٹیریاں لائیاں ایک چنگیاں تے ایک مندیاں دو خجورہ دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں ٹیریاں نے ایک قسم آلا ایک تھوڑی جی کمی والی تے میں ویخنا کیاں مامینہ دلال علیہ السلام خجورہ دے دوالے چکر لہ رہنے خجورہ دے دوالے کمدے پہنے تے نالاندے نے اللہ سونیاں اینہ خجورہ دے اندر برکت پا دے تے جابردہ کرزہ لہ دے اینہ خجورہ چھوٹیاں چھوٹیاں پا دے جابردہ کرزہ اتار دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا منگی اس خجورہ دے اس ٹو چھوٹی جائی ٹیری دے اردہ گرچہ کر لائے تے ایک پاسے بہ گئے تے پاک پہ عمر فرماندے نے او جابردہ تکڑی بھڑ لے تولنا شروع کر دے جنا جنا کسے دا کرزہ جنی جنی کسے دی قیمت دینیوں ایک ایک کر کے دیندہ جا اس قیمت دے بدلے جھ خجورہ دیندہ جا اندرے مہرانہ تھوڑیاں جیاں خجورہ نے سارے لوگ کے میں پختنگے سارے لوگ کسران یہ ساریاں خجورہ نو حاصل کرنگے اندرے میں تولنا ایک بندے نو دیتا دوسرے نو دیتا تیسرے نو دیتا چوتھے نو دیتا جتنے لینوالے سرن سارے لے گئے میں بیکنا آخری بندہ بھی میرے باگچوں وہ نہ خجورہ دے درختان چو نکل چکے ہیں میں پلٹ کے وے نہ خجورہ ویسیاں ہی ویسیاں نے ایک خجور دی بھی کمی نہیں لگ دی میں دسنا یہ چاننا وہ لوگ آندے سنگ اسی نبی تامنن ہے تیرے خجور آندے باگ ہون تے حضور فرماندے نے منو انہا چیز آندی طلب کوئی نہیں حل کن تو اللہ باشار الرسول وہ لوگو منو دنیا نل جج نہ کرو دنیا دے نل میرا مقابلہ نہ کرو میں اگر چاندہ تے اللہ میرے نال نیرہ چلا دیندہ میرے سجے خبے سونے دے پہاڑ ہوندے پرمینو انہا چیزان دی طلب کوئی نہیں میں تے توانو جہنم تو بچان آیا میں تے توانو آخرت دے اللہ مقام دلان لئی آیا تے تسی میرے نال دنیا دے مقابلے کردے پھر دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی حضرت جابر دا سارا کرزہ بھی لیا گیا اور چڑی کئی سالہ دے کمائی نہیں سی ہو سکتی اس کرز نو پورا نہیں سی کر سکتی ایک کو چٹ کے اندر سونے دے دعا دی اثر کو سارے دا سارا جابر دیلہ دا کرزہ لیا گیا یہ پیغمبر علیہ السلام دے موچزہ دا حصہ کدیس نہ ہویا سو من دانہ نگلے آوے بندے نے چین چار کروڑ رو بھیا کہہ دا دینا ہوئے جو اتنا دانے انو کتے کتے پائے گا کیونے کسنا اپنی جان چھڑائے گا چھوٹ دی کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاڑا کرزہ دین دی نیت ہوئے کرزہ اتارن دی نیت ہوئے پکے سچی نیت نل تو تھی ارادہ کرلو بھی میں کرزہ دینا ہے اوہ دے بارے کوشش بھی شروع کر دو آپ علیہ السلام نے فرمایا پہاڑ دے برابر بھی تو اڈے تے کرزہ چڑے آئے نا دعا پڑیا کرو اللہم مکفی نی بے حلالکا انحرامکا و آدھنے نی بے فضلکا امن سواک اے دعا پڑیا کرو پہاڑ جنہ ہوئے تو اڈے تے کرزہ اللہ اتار دا بے بندہ سوچ دا کی میں میں دے تے عدیدار مزدور ہاں کرزہ کے وے اترے گا اے اتارنا اللہ دا کام میں ساڑے تے فیصلہ پہ گیا جو میں ہونا لوگاں دے پیاس ہی جنہوں اللہ بھی پاک فرمانے سے منو منو میں اللہ دا نبیاں وہ بھی اندرسل کی وے اکل نہیں ماندی سوچ نہیں ماندی ساڑھا علم نہیں ماندی ساڑھی تھیور ہی نہیں ماندی ساڑھا فان نہیں ماندی کہ کس را ایک بندہ ساڑھے چی پیدا ہویا اوہ تے جمان ہویا اوہ تے سارے انہیں کامے کیتے ہیں آج جیسے انہوں نے بھی ماندی آج بھی بندہ سوچتا ہے یہ گلکے میں ہوئے گی کئی بندے ساڑھنا بیاس کردے اوہ مول صاحب تُسے کھیڑیاں گلہ سانو سنم دے جے کتر دیاں باتاں کانیاں سنم دے جے آکام بڑے اوکے آکام بڑے پارے ساڑھے کلے پندہ چکیاں نہیں جانیاں اوہ سونیاں پھر تُو رابنو حجے پہچانے آئی نہیں ہے تیرا رابط حجے ایمان ہی نہیں ہے سمجھلا اپنے ایمان دی اصلاح کر اوہ اللہ دی زادہ وعدہ تُو میرے وال ایک قدم آئے میں تیرے والد دس قدم آنا تم انہوں ایک وری بلائے میں تیرے دس وری جی کرنا اصل اندر کبھی تیرے بلان اندر ہے عرش والے رابط دین اندر نہیں ہے تو اصل اندر سانو اپنے ایمان نو بہتر کرنا چاہیے دیا کیسی بھی مصیبت پریشانی کیوں نہیں اللہ دی زادہ کدھی گلہ نہ کرو کدھی شکوہ نہ کرو اور کدھی بھی بے سبرے نہ ہو دو چار وری مانگ گئے نہ کہ وہ یار بڑی دعا کی تھی نمازہ پڑھیا بڑا کچھ کی تا کچھ نہیں ہویا نہیں اللہ نے عوضوں دینا ہے جدو تیرے تے میرے لئے بہتر ہویا اللہ نے عوضوں دینا ہے جدو ساڑھے حاکچ بہتر ہویا کئی دفعہ دولت دی پہتو بندے دی موت واقعہ ہو یا دی کھون والے دولت بھی لائے اندر نے جان بھی لائے اندر کئی دفعہ دولت بندے دی اولاد درمیان فتنہ ہون دی یہ اللہ نہیں دی اندر کئی دفعہ اولاد بندے نے فتنہ ہون دی یہ اللہ اولاد ہی نہیں دین دا اے نہ حکمتان دا سانو بتا نہیں ہے اللہ نو بتا تاں رب نہیں دین دا تاں رب او چیز عطا نہیں کر دا تے شکوہ نہ کرے آگر محبوب فرمان دینے بندہ جدو اے ہو جیا ترسیا بندہ دنیا تے کسے شاہ تو ترس دا کسے شاہ دی ہرس کر دا کر دا دنیا تو چلا گیا تے پھر کہ دنیا تو دور جائے گا نا اللہ دی ذات رو جنہ داخل کرنگے جنہ دا لباس پہنانگے جنہ دا تاج پہنانگے جنہ دیا نیمتہ کھلانگے تے اللہ پچھنگے دس نہ بندیا جڑی شاہ تو دنیا تے میرے کلو مانگ دا سے میں تیلو نہیں دیتی آج دس جڑیاں ہون دیتیاں نے اے صحیح ہے کہ جڑی دنیا تے مانگ دا سے او صحیح ہے تے بندہ کہے گا اللہ سونیا تیری ذاتہ شکر تیری ذاتی قسمیں جڑا تو ہون دیتے اے تے دنیا تے اس چیز نہ لو ہزار درجے بہتر پھر اتھے سارے بندہ وہ چیزیں بول جائے گا آج دل موتمن نہیں ہوندہ شیطان بندے نو موتمن رہن نہیں دیندہ شیطان بندے دا ایمان مضبوط رہن نہیں دیندہ کوئی نہ کوئی گلپ بندے دماغ چھتے لازمی آ جاندی یہ میں گھر نہیں بنا سکیا میں گھڑی نہیں لے سکیا میرے کو کھان نو کوئی نہیں فلانا میرے تو گان نام گیا انہیں تیل لالے انہیں پتھر لالے انہیں رنگ روکن کرا لے انہیں ڈبل سٹوری بنا لے انہیں گٹی لائے لی انہیں فلان کر لیا اے چیزیں بندے نو شکرا بنا دیا تے جو تو بندہ سوچ دا ہے نا اللہ تیرا شکر ہے کم از کم کھاا کے تھے سوڑنا اللہ تیرا شکر ہے میرے تھے کرزاتے نہیں اللہ تیرا شکر ہے میرے آکے دروازہ تھے کوئی نہیں کھڑکا ہندہ اللہ تیرا شکر ہے میں کہتے زکاة لینڈ والی ہندی لینچ کھڑاتے نہیں ہندہ فترانے لینڈ والی ہندی لینچ کھڑاتے نہیں ہندہ تو جڑیاں مینو نیمتہ دیتی ہیں تیرا شکر ہے میں تو جو توم مینو دیتا ہے وہ دا شکر ہدا نہیں کر سکتا اللہ کہنا ہے جو تیرا نظریہ آن بانجے گا نا لعزیدن ناکوم قرآن کہندہ اقراب کہندہ میں تیرے اس مالج اضافہ کر دا مانگا کدھی کدھی بندے دے امتیان ہندہ ہے کدھی کدھی بندے دے ازمائش دا ٹائم ہندہ ہے تیر ہر وقت زبان دے شکوا نہیں ہے بہرحال میں دسنا چاہنا گل دور نکل گئی جدو اللہ چاہے تیر اللہ دا اللہ پاک اپنے نبی تے ہاتھ تے ایسا موجزہ رونما کر دوے جنہوں اقل حیران ہو جائے سوچ پریشان ہو جائے کہ کم کےویں ہویا ایک ایسایی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا کہہ لگا جی میں نو کلمہ پڑھاؤ پہ مسلمان کرلو آمنہ ازال علیہ السلام حضورت اکی چاندینے کہ ہر بندہ کلمہ پڑھے ہر بندہ میری بات مننے ہر بندہ میرے نال جڑ جائے تاکہ آخرت میں چودے واسطے جنت واجب ہو جائے سونے کلمہ پڑھایا ایسایی نو مسلمان کر لیا او مسلمان بھی ہو گیا کلمہ بھی پڑھ لیا نماز بھی پڑھنی شروع کر لئی سورت پکرا بھی یاد ہو گئی سورہ آلِ عمران بھی یاد ہو گئی قرآن دیا دو سورتاں یاد کر کے پیغمبر علیہ السلام نو سنا دیتیا تے لکھنا پڑھنا بھی جان دا میرا نبی یہ نو نیڑے نیڑے بٹھان دینے حضور قریب قریب بٹھان دینے تاکہ بندہ مطمن روے بندہ پکا روے پر حدایت او دیکھ مقدرات یہ جنہوں رب نے دے لی ہے کئی نیڑے آ کے بھی پکھے رہ گئے کئی نیڑے آ کے بھی پیاسے رہ گئے کئی دوروں چل کے نہرے کو سر پا گئے کئی دوروں آ کے درجے پا گئے یہ بندہ حضور دے قریب رہن والا لکھنا پڑھنا جان دا لکھنا پڑھنا جان دا حضور علیہ السلام کسے علاقے والا خات لکھ دینے حضور فرمان دینے چال بے تو لکھ دیں یہ بندہ لکھنا جروع کر دین دا حضور اپنی مہر لا کے خات پیج دین دینے اے نہ قریب بنا لیا اپنا سیکٹری بنا لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے لوں اپنا اے نہ قریب کر لیا پر مقدر خراب قسمتیں دی خرابے دو صورتیں جس میں لے انہوں یاد ہو گئیا تینے پڑھ لیا تے باچ کہنے لگا استغفراللہ ماذ اللہ کہنے لگا اے دے قل تے انہ کی علم سی بس اجڑا منہوں نے سکھاتا بس انہ کی سی ہو اور علم کوئی نہیں ہو اور اے دے قل کسے چیز سی کوئی علم نہیں میں جنا سی میں سارا سکھ لیا تے تبارہ مرتا تو ہو گیا کلمہ میں شاڑ دیتا جا کے سانگانے دوبارہ کہنے دے جنا کے ماذ اللہ استغفراللہ اللہ معاف کرے کہنے دے جنا کے محمد کو علم ہے اسی میں سکھ لیا بس اور کوش نہیں ہو دے قل ہایا تیری مقدر تے ماتم تیری مقدر تے افسوس کرنا چاہیے دے تین ہوتے پتہ ہی نہیں لگا میرے آقا علی صلات و سلام دی ذات ہے کی یہ تو اصل چاہ ویکھی آئی نہیں ہے تو اصل چاہ پہچانے آئی نہیں ہے پہچانن والے ہور جنا زندگی حضور دیا قدمہ تو قربان کر دیتی چلا گیا تے جڑا تر جاوے نا انہوں پھر روئی دانی ہوں دا جڑا چھاڑے کے تر جائے سمجھو تو آڑا ہے ہی نہیں جڑا چھاڑے کے چلا جائے تنہا کر جائے وہ دے بارے سوچنا نہیں ہے وہ دے بارے پریشان نہیں ہونا بلکہ وہ چلا گیا ہے تے دروازے نکنڈی لالو اللہ اور عطا کر دے گا کوئی ضرورت نہیں ہے پیغمبر علی سلام نے پلڑ کے بھی بکھنا گوارا نہیں کیتا وہ تنوں تے پتہ ہی نہیں لگا پیغمبر علیہ السلام دی شان کیے وہ در یہودی دا بچہ لیٹے ہیں چھوٹا جا بچہ ہے پیغمبر علیہ السلام کو سلام ہو وہ دی خبر لینواز دے گیا مدینہ دی بات ہے باپ یہودی ہے یہودیاں دے گار پیدا ہویا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان نے پترا تو اس بات دی گواہی دینا ہے کہ میں سچا نبی ہیں کہ اندھا اللہ دے نبی یہودی کا بچہ ہے پہچان گیا پیغمبر علیہ السلام واقعی اللہ دے سچے نبی نے وہ چڑھا نال بھائکے کھا بھی گیا پی بھی گیا راتہ بھی گزار گیا پیغمبر علیہ السلام دی تعلیم دے کلو چار گلہ سکھ بھی گیا پر دلچ نہیں اترین یہ کئیان لوگاں دا حساب ہوندہ ہیں استاج کو لوگ پڑھ کے چار لفظ وقت بہر رہے ہیں باج منا اور چار لفظ پڑھ کے دوسرے اندھو وقت بات ہندے نے اوہ چڑھا استاد ہندہ ہے پریمری لیول دا ناظرہ پڑھانا دا اے چو تو چار جماعتا ہوتے چلا جاندہ پھر اوہ دے والا حقیق نظرہ ناویند ہے اس کمڑے نو پتا ہی نہیں کہ پہلا ایڈال اکھر سی پہلا ایڈال لفظ دی وہ ایسے نہیں دے میرے مو دے اندر پایا سی ایسے نہیں دے بولنا سکھایا سی وہ اے ہوئی وہ پوٹا ہے اے ہوئی وہ بھیجے جڑھا آج پل کے جوان ہو کے درخت بان چکے ہیں آج بندہ افسر بان گیا پر گل لے وے کے جڑھے قدردان لوگ اندھے نے وہ گھڑیاں کھلا رکے استاد نظر آجاوے تھے اتر کے تھلے پیرانو اطلاع کے سلام کر دینے کہ اے نہ قدمہ دی بجا تو آج اللہ نے سانو گھڑیاں اتا گی دیا تے کہنے لگا میں جنا کو ہیسی میں سے کھایاں اور کوئی نہیں اللہ دا کرنا ایسا ہویا نبی پاک نے کوئی وضاحت نہیں دیتی کوئی ادھے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس نہ اظہار نہیں کیتا خموش رہے انہوں موت آگئی مر گیا جس ویلے مر گیا اے سائیاں قبر کٹی اے نوو بیچ رکھیا دفنا دیتا رات گزری تے دن چڑیا تے قبر دے بچو لاش بار پئی ہوئی مگر دے کہہ لگے اے ماز اللہ استغفراللہ اے محمد یاران دا کامے انہوں دا کلمانو چھڑایا سی یہ انہوں نے بدلہ لے آیا یہ انہوں نے ہی کامے لہذا دوبارہ قبر تیار کیتی گئی الزام نبی پاک دلاتا کہ انہوں نے کروایا ہے انہوں نے کروایا ہے حالا میرا نبی مردیاں دی تو ہین نہیں کر دا میرا نبی مرنوالے نوگلہ نہیں کر دا میرا نبی دنیا تو جانوالے دیا بختویاں نہیں کر دا گیبتہ نہیں کر دا یہودی دا جنازہ آ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رستے جو بیٹھے ہوئے نے وہ کیا یہودی دا جنازہ آیا ہے حضور اوٹ کے کھڑے ہو گیا ہے سیاہ بھی ارزکاردہ اللہ دن نبی ہے یہودی مریا ہے تو ہی ہمیں ڈھگل ہو گئے ہو آپ نے فرمایا نانا ایک جو بھی ایسی دنیا تو چلا گیا ہے تے مید مید احترام دے اندر میں کھڑا ہوں یہاں اے دا معاملہ تے رب دا معاملہ یہودے دربار چھ پیچ ہو چکے ہے تے ساڑھیاں نظرہ جو کوئی نہیں بچ سکیا مرن والے بھی نہیں بچ سکے اسی مرن تو باگ بھی ہونا دی کردار کشی کردے رہے ہیں اور کردے کر رہے ہیں ساڑھے تیرہ تلوارہ تو اج تک مرن والے بھی بچ نہیں سکے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے الزام لا گیا بھی انہاں نے کیتا ہے دوسرے دن قبر گھوڑ کو دوری گہری کٹی اوہ دے اندر رکھ دیتا تے صبح ہوئی رات گزری صبح ہوئی وے کیا لاش پھر بھار پئی ہوئی ہے ہاں دے یہ بھی یہ نہ دیکھا میں تیسرا دن ہویا قبر اوہ دنالو بھی گہری گھو دی گئی اس عیسائی نے اوہ دے اندر دپن کیتا گیا تے تیسری مرتبہ پھر زمین نے لاش کڑ کے بار سوٹ دی تھی ہون سمجھ گئے اے محمد ہے یار نہیں کر دے بلکہ اے اوہ غدار ہے جن نے پیغمبر علیہ السلام تے چھوٹا الزام لا کے گستاخی کی تی ہے اس گستاخ نو مرن تو بعد زمین بھی قبول نہیں کر دی انہاں نے دوبارہ انہو دفنایا ہی نہیں ہے درندے ہو دی لاش نو گسیڑ کے کھا گیا زمین نے بھی ہو دی لاش نو گبول نہیں کیتا اے میرے پیغمبر دا موجزہ کوئی اے نہ سوچے گالیاں دین والے بچ جان دینے کوئی اے نہ سوچے الزام لون والے بچ جان دینے کوئی اے نہ سوچے تکلیف دین والے بچ جان دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر دے کھو تے کھڑے نے کلیف اس کھو دا نہ آئے وہ تھے کاغران یا لاشا پہیاں وہ تھے ابو جان دی لاش پہی نبی پاک خود ہی منڈیر تے کھڑے ہو گیا انہوں کیا زینا میری دال مان لاؤ تُسا منی نہیں عجوے کو تو اڈا کی حال ہو گیا قتل ہو گیا جانا تاڑیاں پکا رو گیا اے ہوئی تو انہوں میرا کلمہ نسن پڑھا دے دیا ابھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی سنڈر آپ نے فرمایا ہاں میرا رب اینا نسنو آ رہے ہیں میرا رب اینا نسنو آ رہے ہیں اے پیغمبر علیہ السلام دا موجز ہے اوہ اندہ سن توں کر کے وقع سونا اندھاسی میں اپنی مرضی نہ لیں جدو رب نے کہنا ہے آپ پہ ہی ہو جانا ہے آخری بات کرنا چاننا امام کائنات علیہ السلام دے جدو ہجرت تا ٹیم آیا حضور دے سردی بولی لگ گئی مکہ والیاں اعلان کرتا جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی نبی پاک آنے ہو وہ تھے محمد ہی اندہ سن عدب تو احترام تو نام لینے ہیں وہ اندہ سن محمد سر لے کے آئے گا سو اونٹ دم آنگے یا ابو بکر نو لے کے آئے گا سو اونٹ دم آنگے پورے مکہ چلوڑا پہ گیا پورے مکہ دے اندر ہر پاس اعلان ہو گیا سارے لوگ چاندہ نے کسے پاس سارے لب جان تیسی اندہ سر لے کے آئیے ایک پیغام مکہ چو ایک بندہ نکلے تے مکہوں پار مضافہ دے اندر ایک قبیلہ بنو مدلج او دے اندر چلا گیا تے جا کے اندہ قبیلے آ لے ہو تو انو پتہ نہیں محمد سر دے قیمت ایک سو اونٹ مکرر ہو گئی ہے جڑا ہوتا سر لے کے آئے گا ان سو اونٹ ہی نام ملے گا اس محول دے اندر سراکہ بیٹھے نے کہ نے میرے کننچ آواز پائی میں بھی سنیا کہ اے سو اونٹ کہ نے میرے دل چلال چائی سو اونٹ بڑی قیمت رکھ دے نے کہنے میں اتھے بیٹھا ساڑے قبیلے دے کے بندہ آیا کہنے لگا اڑا لان ہویا ہے نا ہونے میں نا دو چار بندے آسے ویکھنے سالے سمندر وال جا رہے ہیں تے مینو لگتا یہ ہو ہوئی سن جنہ دے بارے لان ہویا ہے سراکہ کہنے لگے مینو پتہ لگیا واقعی اوہو نے پر میں اس بندے لوں پتہ کی کیا اوہو نہیں ہے دے ہون ساڑے کلوں کو بندے تو ننگے سنو گیا ہے نے اوہو نہیں دے اندرے گالا پتہ میں کیوں کی تھی میں جا کے بڑھاں گا تے سو اونڈ لماں گا جے کو میرے نال ہور چلا گیا تے اوٹ بندے جانے انعام تقسیم ہو جانا ہے میرے دل چلالا چاہی میں اکیلا پکڑاں گا تے سو اونڈ لماں گا کہنے میں تھوڑی دیر گزری لوگاں نو چکاوا دیتا میں کر گیا اپنی لونڈی نو جا کے کیا خادمانوں آ میرا کوڑا لے جا اوہ فلانے ٹی لے دے پچھلے پاسے کھلویں تے میں آیا میرا انتظار کری ہوتے کہنے میری جڑی نوکرانی خادمہ ہے جڑی لونڈی ہے اوہ میرا کوڑا زین کسی ہوتے تھوڑا کھان پیندہ سمار رکھیا نال تیر کمان نال بنے اوہ لے گئی کوڑے نو تیار کر کے اوڈر نو تے بچ دے بچاندے نزنا تو لوکا تو چھوپتے چپاندے کمی نوویکھے نا آن دے میرے ہاتھ چھو نیزا ہے تے نیزے دا پھالا میں زمین دیوال کر کے اوہ دا اوپر والا دستا میں اسنا چھوپاندی کوشش کرنے آکے کسی نو پتا نہ لگے میں کدھر جا رہا تے میں جاندہ جاندہ سدھا اس ٹیلے دے کول چلا گیا جتے میرا کوڑا موجود ہے کہتا میں کوڑے تے بیٹھے آتے کوڑے نو ایڈ لائی کوڑے نو اڈی ماری کوڑا اسنا ہوا دی تیزی دنال دوڑنا شروع ہو گیا کہ اندھرے میں دوڑ دا جا رہا تے میں اسے ہی رستے والے جا رہا جس رستے وال محمد مصطفیٰ جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اندھر میں جس ویلے انہ وال دوڑنا شروع کی تا تے ہجے فاصلہ کافی دور ہے اچانک میرے کوڑے نو ٹھے ڈا لگا کوڑا بھی دھگ بیا تے میں بھی دھگ بیا جس ویلے میں کوڑے تو تھا لیڈی گا میں تیر کمان اندر پا کے تے میں ایک فال کڑی فال ہونڈی قسمت ملوم کرنا میں ایک نشانہ بنیا جے تے لگ گیا تے میں بھڑ لما گا تے جے نہ لگا تے میں انہوں بھڑ نہیں سکتا کہ اندھے میں تیر جلایا تیر نشانے تے نہ لگا میں انہوں پتہ لگ گیا کہ میں انہوں پکڑ نہیں سکتا پر انعام دیل لالچ میرے دماغ تے سوارے ایک پاسے سو ہونٹے کہ اندھے میں پھر بھی سوچایا چل کو نہیں پھر کوڑے نو اٹھایا اتے بیٹھا اور میں پھر دوڑنا شروع کر لیا تے جس ویلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب پہنچے ہاں حضور تلاوت پہ کردے نے قرآن پہ پڑھ دے نے تے میرے کنہ نے حضور تے تلاوت نو سنے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صدی دیان تلاوت گرندہ نے حضرت ابو بکر صدیق کدھی کھبے کدھی سجے ویندے نے میں قربان جاوہاں ایسے یار تو جنہیں جان دی پرواہ نہیں کی تھی اندھے نے سجے کھبے ویندیا ویندیا اینا تی نظر میرے تے پہ گئی ابو بکر پریشان ہے پر محمد مصطفیٰ پریشان نہیں ہے تلاوت کر دے جا رہے نے اندھے اسے ہی اسے ہی کاشم کاش دے اندر میرا کوڑا دوبارہ زمین دے اوپے زبارہ زمین دے اندر دنسیا اینا تھلے کھب گیا کہ گوڑیاں تک زمین چلا گیا میں پھر تھلے دکیا میں پھر تیر کڑیا میں میکیا میں پھر فال لئی کہ میں نے پکڑ سکنا کہ نہیں تیر پھر میرے خلاف ہی انہیں فال دیتی کہ تو پکڑ نہیں سکنا کہ اندرے جنہوں میں ڈگا نا تے میں دیکھ دیا سار پھر سوچا بھی وہ کہ یہ نہ نو پکڑ نہیں سکنا حجے پتا نہیں ہے میں پکڑ نہیں سکنا تے دوبارہ کے اندرے میں کوڑے نو کھچ گ جا کے مار مور کے دبارہ ہو دے وہ نو زور لوایا تاکہ پیر زمین چو بار کڑے کہ اندرے کوڑے نے پیر بار کڑے جس نے پیر خوبے سن وہ تھوئے کہ تمہاں نگلیا اور سندہ آسمان دی طرف چلا گیا میں دسنا یہ چاننا نہ کسے ہوتھے ٹویا کڑے نہ پہلوں تو کی گڑا مجود ہے اصل چھ اللہ دی زادہ دسنا چاندے نے میں اپنے نبی دی یہ اپنے نبی دی نسرت مدد کر رہا جنہی دیر تک میں نالا کوئی بھی میرے پیغمبر نو تکلیف نہیں پوچا زگزہ کہنے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آواز دیتی میں کیا اللہ دی نبی تسی واقعی سچے جے تے میں ایس لالچ نو آیا ساں کہنے پھر نبی پاک نو میں نو ویکھیا کہنے لگے میں کیا اللہ دی نبی تو آنو پتا ہے تاڑے سردی سو اونڈ قیمت لگی ہے آپ نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں پا میں اس تو بھی زیادہ کر دیں منو کوئی پرواہ نہیں ہے کہنے لے میرے دل نے گواہی دیتی کہ واقعی سچے نبی نے یہ نا دندر چھوٹوے آل کوئی نہیں حیرتا کہ منو یقین نہیں سی ہون میں اپنی اکھانا موٹ زاوے کھیا کہ او ذات واقعی پیغمبر دین آلے جنہیں میرے کوڑے دے پیر زمین دندر دنسا دیتے کہنے میں نبی پاک نو کیا میرے باستے نا ایک امن دی سٹام لکھتا ہو کہ منو پتا سی کہ تسی ایک وقت پلٹ کے آوگے تو اڈی حکومت بنے گی تسی دنیا دے غالب آ جانا ہے کہتے ہیں منو سٹام لکھتا ہو جدہوں تو اڈی حکومت آوے تاڑا کوئی سپائی منو پریشان نہ کرے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے گاہ دین مان کے نال جا رہے نے نبی پاک نے فرمایا عامر انو لکھ دے اس امن نامہ انو لکھ دے جدہوں یہ ساڑے ہتھے آیا ساڑا کوئی بندہ انو کدھی کچھ نہیں آکھے گا نبی پاک ظلاللہ علیہ وظلم نے امن دا پیغانہ لکھ دیتا دین مان فرما دے نے سراکہ اس دن کیا بات ہے اس دن دی کیا شان ہے جدہ کسرا دے کنگن تیرے ہاتھاں چپائے جانگے کہ حضرت سراکہ کہیں دے میں حران ہو گیا کسرا دی اتنی بڑی سرطن تے کہ میں غریب جا سراکہ پر پشین کوئی میرے پیغمبر نے کی دیئے پیغمبر علیہ السلام دی زبان چو نکلی ہے کہ سراکہ تیرے ہتھاں دے اندر کسرا دے کنگن پائے جانگے حضرت سراکہ کے اندنے میں سوچنا شروع ہو گیا ویلہ کدوں آئے گا کہ جس ولے حضور علیہ السلام دنیا تو تشریف لیا گیا صدیق اکبر دی خلافت بھی ختم ہو گئی عمر فاروق دی خلافت آئی مدائن فتح ہویا کسرا فتح ہویا جس ولے کسرا دے خزانے مدینہ تیبہ دے اندر آئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دسیا گیا کہ آ خزانے آ کنگن اوڑے کسرا دا بادشاہ اپنے ہتھاں پایا کردہ سی تے حضرت عمر فاروق کے اندنے کتھے سراکہ انہوں بلا کے لے ہو پیغمبر علیہ السلام نے بشارت دیتی سی ایک وقت آئے گا کسرا دے کنگن سراکہ دے ہاتھ دندر پائے جانگے تے سراکہ نو بلایا گیا عمر فاروق اپنے ہتھاں دے نال او بادشامہ والے کنگن پینا رہنے آن دے منو یقین ہو گیا کہ جڑی گل پیغمبر مصطفیٰ نے کئی سال پہلے ارشاد فرمائی سی اللہ نے پوری کرش دی اللہ دی ذات دسنا چاندے نے جو میں چاما جدو چاما جمیں چاما کر سکنا منو کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا اللہ پاک سنو مل دی توفیقہ